میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم مومن خان مومن اپنے دوست سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں اپنے محبوب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں باتچیت کے ذریعے اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے جب دو افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ قدورت آ جائے کچھ رنجشیں پیدا ہو جائیں تو یہ رنجشیں گفتگو ہی کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں آپس میں ہم کلام ہونے سے دل کی یہ کسافت دور ہو سکتی ہے دوستی ہو سکتی ہے سلح ہو سکتی ہے لیکن جب تک روابط نہ ہو گفتگو درمیان میں سلسلہ نہ ہو تو یہ رنجشیں مزید پلتی ہیں نشور نما پاتی ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں لیکن محبوب ہے کہ وہ اپنے عاشق سے بات کرنے پر تیار نہیں وہ اسے بار بار بلاتے ہیں لیکن ہر بات پر اسے وہ خاموش کرا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ہم سے نہ بولو تو اس بات کا گلہ کرتے ہوئے مومن خان مومن کہتے ہیں کہ ہم سے نہ بولو تم کہ تم ہر بات پر مجھے یہی جواب دیتے ہو کہ تم مجھ سے نہ بولو اسے کیا کہیں گے آپ اس رویے کو کیا نام دینا چاہیں گے میں تو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں بات چیت کرنا چاہتا ہوں یعنی میں سلح پر آمادہ ہوں لیکن تم ہو کہ مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس رویے کو آپ کیا نام دیں گے جیسا کہ غالب نے کہا تھا ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازی گفتگو کیا ہے کیا کسی دوست سے مخاطب ہونے کا یہی انداز ہوتا ہے اس شیر میں مومن نے بھی بلکل وہی گلہ کیا ہے کہ اے دوست تم مجھے ہر بات پر ڈانٹ دیتے ہو کہ تم ہم سے نہ بولو تم ہم سے کلام نہ کرو تم ہم سے بات نہ کرو یہ کیا رویہ ہے یہ کوئی دوستی ہے کیا اسی کو دوستی کہتے ہیں ہم کسی اور سے کیا انصاف کرائیں آپس میں ہی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور مجھے تمہاری دوستی پر اعتماد ہے لہٰذا میں تم سے ہی کہتا ہوں کہ تم خود نظر انصاف سے دیکھ کر فیصلہ کر دو کہ اس رویہ کو تم کیا نام دوگے آپس کی بات آپس میں ہی تیہ ہو جائے دشمنوں کو پتا چلے گی تو وہ تو خوش ہوں گے باتیں منائیں گے پتنگن بنے گا اور ہمارے درمیان مزید غلط فہمیہ پیدا کرنے کی کوشش ہوگی تو اے دوست میں تم سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں کسی اور سے کیا پوچھنا مجھے تم پر ہی اعتماد ہے تو یہ دوستی ہوتی ہے کہ بظاہر قطع تعلق ہی ہے لیکن پھر بھی دوست پر اتنا اعتماد ہے کہ کسی اور سے انصاف کیا کرانا اے دوست میں تم سے ہی کہتا ہوں کہ تم ہی نظر سانی کرو اور اپنے اس رویے کو کوئی نام دے دو کہ تم اس کو کیا کہو گے کہ میں تو اب راضی ہوں کہ تم سے بات کروں تم سے صلح کرلوں تم سے دوستی کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے لیکن تم ہو کہ مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتے نہ صرف یہ کہ ہم کلام نہیں ہوتے بلکہ ڈانٹ دیتے ہو کہ ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا اب خود بتاؤ اس کو آپ کیا نام دوگے انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم لفظ آپ ہی پر زور ہے جو مومن خان مومن کا اپنے دوست پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے اس رویے پر وہی فیصلہ دوگی جو میں سوچ رہا ہوں اور تم یقین درست بات کروگے اس لیے میں تم سے ہی انصاف کا طلب کار ہوں بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم مومن خان مومن کے اس شیر کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا یہ کیفیت مجھ پر تاری نہ ہوتی کہ میں تم سے اپنی جان سے بیزار ہو کر دوبارہ دوستی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ کیفیت مجھ پر تاری نہ ہوتی تو وہ مدعی وہ دعویٰ کرنے والا جس نے یہ کہا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا یا میں نے آپ کے بارے میں یہ دونوں صورتیں اس میں موجود ہیں اس سیر میں تھوڑی سی ابحام ہے یہ وضاحت نہیں ہے کہ کس کی طرف سے کہا گیا ہے لیکن ہم دونوں معنی میں لے سکتے ہیں کیونکہ دو لڑنے والوں میں رقیب اور دشمن دونوں طرف لگائی بجھائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس لڑائی کو مزید بڑھایا جائے اور ان میں صلح نہ ہونے پائے ایک طرح سے ہم یوں لے سکتے ہیں کہ اے دوست کسی دعویٰ کرنے والے نے میرے پاس آ کر تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جن پر چاہیے تھا کہ میں اسے کہتا کہ تم اپنے دعویٰ کی دلیل کی طور پر کچھ گواہوں کو پیش کرو جو آ کر تمہاری بات کی تصدیق کریں کہ میرے دوست نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو میں اس سے ضرور گواہ طلب کرتا لیکن یہ کیفیت کب ہوتی ہے جب بات کو مزید بڑھانا ہو جب اس میں ابھی مقابلے کی کیفیت باقی ہو جبکہ میں تو پہلے ہی ہتھیار ڈالے بیٹھا ہوں اپنی جان سے بیزار ہوں مجھے زندگی کا مزہ نہیں آ رہا تم سے جدا ہو کر غیر مشروط تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اب اگر میں مدعی کے اس دعوے پر اس سے گواہ طلب کروں تو یہ بات تو اور بڑھ جائے گی میں پہلے ہی زندگی سے بیزار ہوا بیٹھا ہوں لہٰذا میں اپنے مدعی سے گواہوں کو طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور تم سے فوری طور پر دوستی اور تجدید اہد کا طلبگار ہوں کہ ہماری دوستی پھر اسی طرح سے ہو جائے جیسے ہم پہلے دوسرے سے ملتے تھے بات کرتے تھے ہنستے تھے مسکراتے تھے اور زندگی خوبصورتی سے گزر رہی تھی لیکن اے دوست اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو یقیناً میں اپنے مدعی سے جو درمیان میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کی ہیں یقیناً اس سے گواہ طلب کرتا لیکن اس طرح معاملہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جائے گا باتوں میں سے اور باتیں نکلیں گی اور اس طرح سے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوگا چونکہ میں اپنی طرف سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جان سے بیزار ہو کر یہ کرنا چاہتا ہوں میں بالکل اپنی دل کی صاف بات آپ کو بتا رہا ہوں لہٰذا مجھے مدعی سے گواہوں کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی